پنجاب اسمبلی کے اندر آپ نظر آرہے ہیں کہ کچھ پولیس حلقار ہیں ان کو پکڑ کے آپ کھینچ رہے ہیں بڑی تگو دو کر رہے ہیں افرڈ کر رہے ہیں پولیس کا کام تو ہے ہی نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے اندر تو کیسے انٹر ہو گئے ہوگی کیا بکوا تھا دیکھیں نی یہ تو بقاعدہ ایک پلان تھا ان کا جو بھی ہوئے نا بقاعدہ ایک پلان کے تحت ہوئے ہیں یہ نہیں ہوا کہ ایسے ہی پولیس پہلے تھی ان کے پلان میں شامل تھا یہ تو انہوں نے بلائی ہوئی تھی پولیس جو نہیں اندر آنی چاہیے تھی اور جو آپ نے فوٹی دیکھی ہیں نا میری بھی انکلون باقی بھی ایک آدھ ایسا ہے جہاں ہماری ایک خواتین خاتون نے جو ہے نا وہ ایسے بال پکڑے ہیں کسی افیسر کے وانا وہاں بھی وہ کوئی کہہ رہا تھا یار ایسے کام نہیں کرنے تو ہمارا کوشی یہ تھی یار آپ باہر جاؤ اگر میں بھی اگر آپ گور سے دیکھیں گے تو تو اس کو کہہ رہا تھا کہ باہر جاؤ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا ان کو اللہ نہ کرے کتا دو ہاں جو کچھ انہوں نے کی ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ مسلم لیکنون نے کی ہے وہ بڑا تکلیف دے ہیں بلکہ صحیح ایک ویڈیو فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہیں اور ہمارے جہلم کے جو دوسرے ایم پی اے صاحب مہراج یاور کمال صاحب وہ آپ کو ایسے کندے سے پوش کر کے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سے آپ کو سباک کیا ہے اس بات کوئی نہیں وہ ایکسیڈینٹری ہو گیا ہے وہ آ رہے تھے غصے میں ظاہر ہے ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ پولیس یہ کاری تھی جی طرح میں وہ پوش کر رہے تھے وہ بھی کسی نظریہ سے آ رہے تھے کہ یار کیوں وہ مجھے انہوں نے حسن ہے دیکھا بھی نہ ہو وہ جا رہے تھے وہ ایسے ہی پوش لگی بننا کوئی نہیں ایسی بات اس پہ کوئی انہوں نے اپولوجی کیا آپ سے نہیں اپولوجی ظاہر ہے ان کو ضرورت نہیں تھی اپولوجی کی دیکھنے میں تو ظاہر آئی ہے ایک روڈ انسیڈنٹ ہے انسیڈنٹ تھا لیکن اس وقت جو انگامہ رائی ادھر ہو رہی تھی اس وقت کسی کو ہوش بھی نہیں تھا سچی بات ہے اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ آپ این اے سکس ری سکس میں اب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اصل سب سے پہلے تو پارٹی ہے نا جی ایک پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں یا فیملی کی خواہش تو کسی بھی بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے جو پارٹی کے ہیں پی ٹی آئی کے یا آپ کی جو فیملیز ہیں ان کی خواہش ان کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اصل پہ فیصلہ جو ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی تو ویٹ اینڈ سی ہے جب نزدیک آئے گا ٹائم جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی ایکسیپٹیبل ہے پارٹی اگر یہ فیصلہ کرے گے آپ کو ٹکٹ نہیں دینا تو یہ بھی ایکسیپٹیبل آپ پارٹی میں جو ٹکٹ اولڈر ہوگا اس کی حمایت کریں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں جو سب اب جیلم میں آپ کیونکہ اب راستے الگ کر لی ہیں جدا کر لی ہیں جو امین اے صاحب ہیں انہوں نے تو اب آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ گزرا ہوا تین سال کا سفر ایز ایٹ ٹیم کیسا گزرا دیکھیں جی بہت اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہے بہت ہی اچھا شکین مانے کیونکہ میرے نا خود بھی وہ تو خیر ماشاءاللہ بڑے پرانے پولیٹیشن ہیں ان کو پتہ ہے سارا کچھ میں فرس ٹائم تھا لیکن بہت ہی اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے سارے تین سالیں کام چاہے میں نے کروایا یا اس نے مجھے آج بھی اس میں کوئی نہیں ہے دیکھیں اگر آپ چوئی صاحب کے جو بھی کام ہے وہ دیکھیں زیادہ ہے ان کے پی پی پچیس میں چھبیس میں ان کے مخصوص تھوڑے سے کام ہے لیکن کوئی نہیں تھا اگر میں کروا رہا ہوں چوئی فواہ صاحب کروا رہے یا اگر چوئی فرق صاحب اس وقت کروا رہے تھے تو کاموں کے حوالے سے مجھے نہیں فرق پڑتا تھا میں نے کہا یہ پی ٹائی کا ہے جو بھی کروا رہا ہے تو باقی چوئی صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے جی آگے گھڑڑا کر چوئی صاحب تین سالہ پرفارمس کی آپ کی بات کی جائے کچھ علاقے ایسا لگا جیسے فوکسڈ ہیں اور کچھ میں آپ کا فوکس کم نظر آئے تو یہ جو خاص کر کے علاقہ جو بلال ٹاؤن کا ہے اس میں کوئی زیادہ فوکس نہیں چھوئی صاحب آپ کا نظر آئے اس کی ریزن کیا ہے اچھا پہلے نا آپ سب ادھر سے ہی شروع کر لیتے ہیں بلال ٹاؤن دیکھیں میں جو چیزیں اس وقت کہہ رہا تھا نا الیکشن سے پہلے دوز اٹھارہ میں میں نہیں بھولا اور یقین مانے کہ بھولنا مینی چاہیے کیونکہ میں یہ سمتا ہوں کہ جو بھی ہم نے کام کہے کوئی حسان نہیں کیا کے لیے پہ بلال ٹاؤن کا مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اس کو مارڈل ٹاؤن ہم بنائیں گے یہ میری خواہش تھی اس کے لیے کام بھی ہو رہا تھا دیکھیں اگر آپ کمپیر کریں تین سالوں میں یا پچھلے تیس سالوں میں تو آپ کو انشاءاللہ وہ فرق تو پہلے ہی نظر آ جائے گا وہ میری خواہش تھی کہ وہاں لائٹس لگے وہ بھی کسی ہاتھ تک لگی وہ اس لیے تھا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں رات کو باہر نکلیں کیونکہ ایک بڑا اچھا ٹاؤن ہے جو صاحب یہ فنڈز تو آپ کی طرف سے ریلیز نہیں ہوئے لائٹس والے فنڈز کس کی طرف سے ریلیز ہوا ہے یہ تو ایم این اے صاحب کے فنڈز تھے یہی تو یہاں بھی میرا اختلاف آتا ہے اچھا بلال ڈاؤن پہ اللہ کی رحمت بھی ہے شاید نون پولٹیکل بندے بھی کام کروا دے دیکھیں وہ بھی اس کے پیچھے بھی چوئے پرویز اللائی صاحب تھے اور میں خود گیا تھا چوئے پرویز اللائی کے پاس میں نے کہا یہ میرا الکا ہے کام پیر ریفان صاحب کے حوالے سے ہو رہا تھا تو انہوں نے اسی وقت یقین مانے میرے سامنے پیر صاحب کو کال کی پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو قدرت نہیں ہے یہ اپنے تختیہ لگائیں جو بھی کریں کریڈٹ ان کو ہی جاننا ہے آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں پی پی چھبیس میں میرا خیال ہے کل ملا گے کوئی چھبیس کینڈیڈ تو بن ہی گئے ہیں آپ تو الیکٹڈ ایم پی اے ہیں آپ کے چانسز برائٹ ہونے چاہیے ہیں لیکن اور بھی لوگ جو ہیں وہ ایم پی اے کا ٹکٹ جیب میں رکھ کے بیٹھے ہیں وہ پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو ٹف ٹائم دے بھی سکتا دیکھیں جی اس میں بین چیز آسو جو ہے وہ ہے میری ذاتی کارکتگی کیونکہ ساڑھے تین سال مجھے اسی طرح لگ رہا تھا جیسے آج بھی میں الیکشن ہی لڑا ہوں کیونکہ کوئی بدہ یہاں آپ پوچھ لیں بے شک میرے الکے میں سے کہ میں ایک دن آرام سے گار نہیں بیٹھا میں وہ خان صاحب تو چلیں ماشاءاللہ وہ ہمارے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹی نہیں کی میں نے بھی کہتا ہوں کسی آتا کہ میں نے چھٹی نہیں کی سیون ڈیز کام کی ہے اسی نیت سے کہ یار ہم تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے وہ تبدیلی صاحب سے پہلے اپنے اندر آنے چاہیے میں کھڑا ہو کے کسی بھی جگہ آج بھی یہ کہہ سکتا ہوں یار کوئی ایک کام ایسا مجھے بتاؤ جو اللہ نہ کرے میں نہ اس پارٹی کی سوچ کے برخلاف کیا جو نظریہ لے کے آئے تھے آج بھی کھڑے ہیں ٹکٹ ہے پارٹی دیکھ لے گی اگر کال کو جو ٹائم آتا ہے وہ دیکھیں اگر وہ اس کام پل مجھے سمتی ہے تو ضرور دے اگر نہیں تو گھڑا کہ اگر کسی اور کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے جو سب کے ساتھ انٹرویو آپ لوگوں نے سنا کافی ساری چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ کرسٹل کلیئر ہوتی جائیں گے آپ لوگوں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے لوگوں تک اہباب تک ہماری اس بات کو ضرور پہنچانا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ مکلو